کیا کائنات میں ایک ہستی نہیں جس نے زمین بنائی آسمان بنایا جنت بنائی جہنم بنائی ارش بنایا کرسی بنائی کیا کائنات بغیر کوئی مقصد کے چل رہی ہے یا اس کا کوئی مقصد ہے یا صرف یہ مقصد ہے کہ کھاؤ پیو اور مر جاؤ کیا ایک ہستی نہیں جو آپ کے دل کی آہٹ بھی سن سکتی ہے یا وہ خیالات جو آپ کے ذہن میں ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ان سے بھی واقف ہے کیا ایک کامل مکمل اور حقیقی ہستی جس کو نہ اونگ آتی ہو نہ نین موجود نہیں جو ہمیشہ زندہ رہنے والی قدرت والی عظمت و جلال والی ہستی موجود نہیں بلکل موجود ہے تو پھر کیوں انسان گفلتوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے کیوں عبادت کو تنقید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کیوں اگر کوئی باپ ہے تو دوسری شادی کے بعد پہلی اولاد اور ان کی ماں کو گھر سے نکال دے رہا ہے کیوں اگر بیٹا ہے تو والدین کو بڑھابے میں گالیاں اور ان کو پیٹ رہا ہے کیوں اگر بھائی ہے تو بہن کا ورثہ حضم کر جا رہا ہے کیوں سود اور رشوت کے ڈھیر لگے پڑے کیوں امیروں کو گریبوں سے گھنا رہی ہے کیوں ہمارا رویہ پڑوسیوں سے دشمنانا ہے کیوں ہم پیرویے نفس کے پیچھے لگے پڑے ہیں اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں بے باقی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن مکاری و روبائی پہ اتراتا ہے مومن جس رزق سے پرواز میں کوتا ہی کا ڈر ہو وہ رزق بڑے شوک سے کھاتا ہے مومن کردار کا گفتار کا عمل کا مومن قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن سرحد کا ہے کوئی پنجاب کا مومن گھنڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں موزز ناظرین کیا یہ مناسب ہے ذرا سوچئے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس پیغام کی روح شان والی چلیے پڑھتے ہیں یہ بڑی کتاب خالی فسکوالی عیبوالی یا شان والی ایک مثال جب کوئی چیز ہمارے روح کو متاثر کرتی ہے جیسے کوئی سپورٹنگ پلئر کھیل کے میدان میں اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو ہم انسپائر اور ویلم ہوتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں گھڑے ہو جاتے ہیں گھراج تحسین پیش کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ کائنات ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے ایک توازن بیلنس کے ساتھ چل رہی ہے یہ دنیا جو اس سورج کے مقابل تیرہ لاکھ گناہ چھوٹی ہے اور اگر مثال کے طور پر بال پوائنٹ پین کے ساتھ آپ اس زمین پر ایک نکتہ لگا دو تو روح زمین کے مقابلے میں وہ نکتہ بھی کچھ حیثیت رکھتا ہے سورج جو دھرتی سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے اس کائنات میں اس نکتے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہم اس کائنات میں رہتے ہیں جہاں عربوں سیارے ستارے اور کہکشائیں ہیں ہم اس کائنات میں رہتے ہیں جہاں کے قوانین اور پری سائز انتظامات جو اس وقت کام کر رہے ہیں اگر تھوڑے بھی مختلف ہوتے تو اس کائنات میں کوئی بھی زندگی کبھی زندہ نہ رہ پاتی ہم اس کائنات میں رہتے ہیں جہاں امید، محبت، سیکنگ فار جسٹس، ایمان، انسانی زندگی کے حتمی قیمت ہیں ہم اس کائنات میں رہتے ہیں جہاں سوال، مشاہدہ، تجربہ اور دریافت ہوتی ہیں اس کائنات میں رہتے ہیں جہاں چھ سو سے زائد زبانیں اور ایک سو اسی لاک سے زائد پرجاتیاں زندہ کہلاتی ہیں جہاں ایسے جاندار ہیں جو اپنے وزن پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور بیج جو گرمی کی حرارت پر اگ سکتے ہیں اگر انسان کی مثال لے لیں تو چھالیس میل لمبی نروز ہیں اور ساٹھ ہزار لمبی خون کی نالیاں ہیں جو اگر ایک سے ایک ملا دی جائیں تو اس دنیا کے ڈھائی چکر لگا سکتی ہیں انسانی دماغ جو عربوں اعصابی خلیات یعنی نروز سیل سے بنا ہے ہر ایک اپنی آئیڈنٹیٹی کی ساتھ ایک وجود کے لیے منظب انداز میں کام کر رہا ہے جہاں انسانی دماغ ایسے ہتھیار بنا سکتا ہے جو از خود اس پورے سیارے کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے اور ایسے خیالات پیدا کر سکتا ہے جو ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے سے روک دیں ہم اس کائنات میں رہتے ہیں جہاں اگر عربوں ایٹمز میں سے کوئی ایک ایٹم بھی اسپلٹ ہو جائے تو بے پناہ توانائی پیدا کرتا ہے اور اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو اس کائنات میں وہ توانائی امن کے لیے استعمال ہو سکتی ہے تو پھر کیوں اس سپورٹنگ پلئر کو سپورٹ کرنے والے انسان اس عظیم کائنات کے ایک عظیم مالک کی تعریف کرنے میں ہچکچاتے ہیں ان سپورٹنگ پلئر کو کھڑے ہو کر خراج تحسین پیش کرنے والے انسان اس اللہ کو خراج تحسین پیش نہیں کر سکتے کیوں ہم غمراہ ہیں بھولے ہوئے ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں اس اللہ سے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اے انسان تجھ کو کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا رب کریم سے اے مسلمان تمہیں تو تمگا اسلام دنیا میں پھیرانا تھا تمہیں کیا ہو گیا کیا تو ان اسلام دشمنان کے باتوں میں آ گیا جو ان باتوں کا بھی جواب نہیں دے سکتے اور محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ 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 شکریہ اللہ حافظ 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 اللہ حافظ